بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة القحف تحریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی تیر یعنی پیچیدگی نہ رکھی قیماً لینذر بأساً شدیداً من لدنہ ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسنات ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی تاکہ وہ لوگوں کو اس اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دے نیک عمل کرنے والے مؤمنین کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے ما کسین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبًا اس بات کا نہ انہیں کو یہ علم ہے اور نہ ان کی باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ نادانی کی وجہ سے اس تعلیم پر ایمان نہ لائے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا آخر کار اس زمین پر جو ہے سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں اَمْحَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا ہم ان کا اصل قصہ آپ کو سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاہً لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاہً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بلکل بیجا بات کریں گے هَا أُولَاءِ قَوْمُ نَتْتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةِ لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيْنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے لا تعلق ہو چکے ہو اللہ کے سوا تو چلو اور فلان غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُقْشِدًا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسی جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے آپ کوئی ولی مرشد نہیں پاسکتے وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعیه بالوصید تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ غار کے دھانے پر بازو پھیلائے بیٹھا تھا اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کی دہشت بیٹھ جاتی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْطَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا وقت اس حال میں رہے چلو اب اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہیں سے وہ کچھ کھانے کیلئے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے اور ہمارے یہاں ہونے کی کسی کو خبر نہ کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ تم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنے ملت میں واپس لے جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اس طرح ہم نے ان اہل شہر کو ان کے حال سے خبردار کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحابِ کحف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب یعنی با اختیار تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم اللہ قلیل فلا تماری فیہم اللہ مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اندازے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کمی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے وڑ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اقل مندی اور ہدایت سے قریب تر بعد کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے پھر شمار میں نو سال اور بڑ گئے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والأرض ابصر به واسمع ما لہم من دونہی من ولی ولا يشرک فی حکمہ احدا تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ حوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا مخلوقات کا اس کے سوا کوئی ولی نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَاتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دیں کوئی اس کے کلمات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور اگر رد و بدل کیا گیا تو اس سے بچ کر بھاگنے کیلئے کوئی جائے پناہ نہ پاؤگی وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْمًا أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ان لوگوں کی رفاقت پر مطمئن کریں جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریں کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا معاملہ حس سے بڑا ہوا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَالْمُحْلِ يَشْوِ الْغُجُوهُ بِئْسَ الشَّغَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا موں بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرامگاہ ہے سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم ان لوگوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے جو اچھے عمل کرتے ہیں اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار تجری من تحتهم الانهار یحلون فئیہ من اساور من ذہب ویلبسون ویلبسون ثیابا خضرا من سندس وستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس و دیوہ کے سبز لباس پہنیں گے اور اونچی مسلدوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین عجر اور آلہ درجے کی قیامگاہ ہوگی آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیں دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا سی قصر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَضُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَا پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے ہی نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی وَمَا أَضُنُّ السَّاعَةَ قَاعِمَةً وَلَئِرُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو میں لازمًا اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا دیا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے فَعَسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت اور آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف چٹیل میدان بن کے رہ جائے اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا یا اس کا پانی زمین میں گہرہ اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ اور اس کے پھلوں کو عذاب نے آگھیرا اور اپنے انگوروں کے باگ کو چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی ہی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرایا ہوتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِعَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ وہ آپ ہی صافت کا مقابلہ کر سکا اُس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کے اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے اسی کا سلح بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے وہی اچھا ہے وَاطْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیں کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پوت خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نبتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک زینت و آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَاً اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بلکل کھلا میدان پاؤگے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور سب کے سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے آخر تم آگئے نا ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور نامہ آمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ آمال نامے میں جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونِ بِأْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اب کیا تو مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے بڑا ہی برا بدل ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَبُدًا میں نے ان کو نہ تو آسمان و زمین پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں ان سے مدد لی تھی اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں تھا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاقت کا گڑھا بنا دیں گے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُونَ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کیلئے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال دی یعنی سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روپ دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے ہی آ جائے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا حُزُوا رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کیلئے نہیں بھیشتے کہ وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے ہوں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے انہیں خبردار کیا گیا مزاق بنا لیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی اور وہ ان سے مو پھیرے اور جو کام وہ پہلے کر چکا اس کو بھول گیا ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیئے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے آپ انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلائیں وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَا آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور نہایت رحم بالا ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا یہ وہ بستیاں ہیں ان کے رہنے والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبَرَحُ حَتَّى أَبْلُغْ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر اس وقت تک ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ مچھلی نکل کر اس طرح سے دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا کھانا آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں قَالَ أَرَأَيْتَ اِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا خادم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے فَوَجَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نمازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم اتا کیا تھا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے قَالَ لَا تُعَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی اس پر میری پکڑ نہ کیجئے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر ڈالا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ بہایا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکوگے قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَ مَا أَهْلَهَا فَأَبَغْ اسْتَطَعَ مَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَرَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا یعنی اسے بنا دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سبر نہ کر سکے اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی وہ دریا میں کام یعنی محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا فَأَرَبْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلح رحمی میں بھی زیادہ قریب ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ متفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لئے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کی اسباب و وسائل بخشے تھے فَأَتْبَعَ سَبَبًا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا یعنی سفر کیا حَتَّى اِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِلَ فِيهِمْ حُسْنًا حتیٰ کہ جب وہ غروبِ آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذُلقرنین تجھے یہ قوت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک روئیہ اختیار کرے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم حکم دیں گے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے کَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا یہ حال تھا ان کا اور ذلقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْنَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْنَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ان لوگوں نے کہا اے ذُلقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی خراج یعنی ٹیکس اس کام کیلئے دیں کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت و قوت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالا فخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تامبا انڈے لوں گا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا اس پر یاجوج ماجوج چڑھ کر بھی نہیں آسکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا زلقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِي يَمُوجُ فِي بَعْض وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے وَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کیلئے تیار ہی نہ تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال لگتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا وہ جن کی دنیا کی زندگی میں ساری محنت یعنی جد و جہد سیدھی راہ سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے عمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آیاتِ وَرُسُلِ حُزُوا ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کیلئے فردوس کے باغ ہوں گے خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کیلئے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے قُلْ اِنَّمَا أَنَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا لَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی پروردگار ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے دوسرا موسیقی